ایک میمبر کا سوال سے ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے دیورنگ اس لائف انہوں نے ایگری کچھرل لون لیا تھا یعنی ایگری کچھرل بینک سے یا کسی بھی پرائیویٹ بینک سے آن دی بیسے آپ سن ایگری کچھرل لینڈ جو کہ آفر کرتے ہیں ڈیفرنٹ بینکس ڈیفرنٹ ٹائپس آن لونز اس میں ایگری کچھرل لونز بھی ہوتے ہیں تو وہ لون انہوں نے لیا تھا اب ان کا سوال یہ ہے کہ آفٹر ڈیتھ آپ ان فادر کیا بینک انٹرسٹ چارج کر سکتا ہے یا نہیں دی آنسر ہے یہیس بینک کین چارج انٹرسٹ ایوین آفٹر ڈیتھ آپ دی پرسن ہو ہے ہو ایڈ آفٹرن دی لون کیونکہ لون انہوں نے لیا ہے ایگری کچھرل لینڈ کی پیسس پہ یعنی جو آپ کی وہاں پہ گیرنٹی ہوگی وہ آپ کی لینڈ ہوگی لینڈ کی پیسس پہ ایگری تلچرل لینڈ کی پیسس پہ یہ لون لیا گیا ہے اور بینک فلی انٹائٹلڈ ہے اپنا وہ لون ریکاور کرنے کا الانگ و انٹرسٹ اب ہوتا یہ کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کی صورت میں اس شخصے اوپر اگر کوئی کرمنل کیسی سپرننگ ہے کوئی کرمنل آفینس ہے یا کسی کیس میں ان کو پنشمنٹ ہو گئی ہے وہ سزا کاٹ رہے تھے اور دیورنگ سزا دیورنگ سینٹینس ان کا یہ انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت پہ وہ سزا ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی فائنینشل اوبلیگیشن سے ہیں تو وہ کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ فائنینشل اوبلیگیشنز آر اٹیجڈ ویڈا اسٹیٹ ویڈا پراؤپرٹی جس کی مد میں کوئی بھی لون لیا جاتا ہے تو اس لون کے ساتھ اس پراؤپرٹی کے ساتھ وہ لون اٹیجڈ ہوتا ہے اب لون لینے بارے شخص کا تو انتقال ہو گیا لیکن ان کی جو پراؤپرٹی ہے جس کی پیسس پر انہوں نے یہ لون لیا تھا وہ تو موجود ہے تو وہ چارج جو لون کا ہے وہ رہتا ہے پراؤپرٹی کے ساتھ تو اس کیس میں یہ زرعی زمین جو ان کی اگری کلچرل لینڈ ہے اس کے ساتھ ان کا چارج کنٹینیو کرے گا سودیہ جیسے اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ یہ بینک ہے لیگل رائٹ تو ڈیکاور دی اماؤنٹ آب لون آلانگ ڈی انٹریسٹ اس سے ان کو ڈپرائیو نہیں کر سکتا یہ چیز کے ان کا انتقال ہو گیا انتقال کی صورت میں صرف و صرف مرنے والے شخص کا جیسے میں نے کہا کوئی کرمینل آفینس ہے کوئی کرمینل چارج ہے وہ ختم ہو جائے گا پینٹنگ کیسے جیتے بھی کرمینل ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے یا کسی کیس میں اگر کسی کو سزا ہوئی ہے جو سزا کے دوران ہی انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی سزا دائرہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک کرمینل آفینس یا کرمینل جو اس میں سینٹنس ہے وہ اٹیج ہے تو جیسے ان کی دیتھ ہو گئی تو کرمینل چارج ختم ہو جاتا ہے بڑ جو یہ لون کی بات ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے بلکہ شفٹ کیا ہو جاتی ہے وہ تو بیسکلی اٹیجڈ ہوتی ہے اس پرپرٹی سے جس پرپرٹی کی پیسنس پر لون لیا گیا تھا لون بھی انٹیکٹ رہے گا انٹرس بھی انٹیکٹ رہے گا اس پر آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ بینک سے نیگوشیسز کر کے جو بھی اماؤنٹ اگر آپ کوئی لب سم اماؤنٹ پر اگری ہوتا ہے بینک اور آپ دونوں ٹرام سے اگری ہوتا ہے تو پیمنٹ کر کے وہ سر آپ لون کا جو کیس ہے وہ جو کلوز بینک کے ساتھ کلوز ضرور کر سکتے ہیں مگر انتقال کی صورت میں بینک ہے جو کلوز ضرور کر سکتے ہیں 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 جو کلوز ضرور کر سکتے ہیں